آج ہم ایبوکرین ساشے کے بارے میں تفصیلن گفتگو کریں گے سب سے پہلے ہم اس کے جنیرک فارمولا دیکھ رہتے ہیں آخر اس میں کون سی ڈرگ شامل ہے جناب اس کا جنیرک فارمولا یا جنیرک نیم ہے لکرین بیری نیترل ایکسٹیکٹ اور جس کو میڈیکلی ہم ویکسینی ہم میکرو کارپن بھی کہتے ہیں اور یہ دو سو پچاس میلی گرام میں ایبوکرین ساشے میں اویلی بھار ہوتی ہیں اب ہم اس کے فوائد کے بارے بات کرتے ہیں آخر ایبوکرین ساشے کو ہم کس مقصد کے لیے یوز کر سکتے ہیں جناب اگر آپ کو پشاب کی نالی کا انفیکشن ہے یونیری ٹریکٹ انفیکشن ہے آپ کو یا پھر آپ کے مسانے کا انفیکشن ہے یا پھر جو جراسیم ہے آپ کی پشاب کی نالی کے ساتھ لگے ہوئے یا مسانے کی دیوالوں کے ساتھ ان کو وہاں سے ریموو کرنے کے لیے ہٹانے کے لیے یا پھر آپ کو اگر بار بار پشاب آتا ہے پشاب میں جلن ہوتی ہے ایریٹیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے پھر آپ کی پشاب میں بدبو ہوتی ہے گندی اس کو ختم کرنے کے لیے ہم ایبوکرین ساشے کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ایبوکرین ساشے کے فوائد ہو گئے پشاب کی نالی کا انفیکشن مسانے کا انفیکشن کے لیے اس کے علاوہ پشاب کی نالی کی دیواروں کے ساتھ مسانے کی دیواروں کے ساتھ جراسیم کو ہٹانے کے لیے یا ان کو لگنے سے بچانے کے لیے آپ کو ہم جو ہے نا ایبوکرین ساشے کا استعمال کرتے ہیں یہ آپ کی پشاب میں جلن ہو ایریٹیشن ہو اس کو ختم کرنے کے لیے بھی ہم ایبوکرین ساشے کا استعمال کرتے ہیں پھر مختلف لوگوں نے اس پہ جو ریسرٹس کی ہیں اس کے مطابق اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں جن میں یہ آپ کو ڈائیبیٹیز شگر سے بچاتا ہے اس کے علاوہ آپ کے جو دل کی بیماری ہیں اس سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے آپ کے چہرے کو جو ہے نا جلد کو ترو تازہ رکھتا ہے اور جھوریاں جو پڑتی ہیں اس سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے یہ آپ کو کیسر سے بچاتا ہے آپ کے جسم کو ایمیونٹی دیتا ہے بہر والے جراسیم سے لڑنے میں آپ کی مدد کرتا ہے کرین بیری نیچرل ایکسٹریکٹ کسی کا حازمہ خراب ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھوک نہیں لگتی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم کرین بیری نیچرل ایکسٹریکٹ استعمال ہوتا ہے سنسٹیوٹی ہے کرین بیری نیچرل ایکسٹریکٹ سے ابوکرین سے یا اس کے کسی انگریڈین سے وہ لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے بچے وہ بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے کرین بیری نیچرل ایکسٹرکٹ کو ابوکرین ساشے کو حاملہ خواتین اور دودھ پلان facet بھی خود سے استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اس پہ رسارچ نہیں ہوئی اگر استعمال کرنا چاہیں گی تو فیزیشن یا گینوکالوجن سے مشورے سے ہی استعمال کر سکتی ہیں ایبوکرین ساشے کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے مدرسیت اثرات کے کیا کیا ہو سکتی ہیں اس کو استعمال کرنے کے بعد جناب آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے ڈائریہ ہو سکتا ہے آپ کو استعمال کرنے کے بعد غنودگی ہو سکتی ہے آپ کو ریشز ہو سکتی ہیں الرجی ہو سکتی ہے اس کو ایبوکرین ساشی کو استعمال کرنے کے بعد تو یہ اس کے مدرسیت اثرات ہیں اب ہم ڈرگ انٹریکشن کے بارے بات کرتے ہیں کہ کس عدویات کے ساتھ ہم نے ایبوکرنساشی کو استعمال نہیں کرنا جناب وارفرن کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال کرتے وقت احتیاط کرنی ہے پہلی بات ہے کہ وارفرن کے ساتھ استعمال کرتے وقت اتناب کریں اس کو استعمال نہ کریں اگر آپ کو کرنا بھی پڑ جائے تو ڈوز کا آپ نے انتہائی خیار رکھنا ہے وارفرن کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے تو یہ اس کا ڈرگ انٹریکشن ہے آخر میں ہم اس کی ڈوز کے برے بات کرتے ہیں کہ آخر ہم نے اس کو دن میں کتنی مرتبہ اور کتنی مقدار میں لینا ہے جناب ایبو کرین ساشے کو آپ دن میں ایک سے دو مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں ایک ساشا سے لے کے دو ساشا تک دن میں چوبیس گھنٹے میں استعمال کر سکتے ہیں ایک ساشے کو آپ نے پانی میں ایک گلاس پانی اس میں حل کر کے استعمال کرنا ہے اور ہمیشہ آپ نے اس کو استعمال کرتے ہیں فیزیشن سے مشورہ کر لینا ہے خود سے استعمال کبھی بھی کوئی عدویات نہیں کرنی تو یہ آج کے ٹاپک ایبوکرین ساشی کے بارے میں تھا